اسلام علیکم بروپرز میں محمد عثمان آپ کے اپنے چینل نالج فور ارننگ کے حوالے سے آپ کے لئے ایک ویڈیو لے کے آئے ہوں اس کے اندر جیسے آپ نے میری سکرین پر دیکھ لیا ہوگا کہ ٹاپ ٹین فری آن لائن ڈیٹا انٹری جابز اٹھ ہوم ٹوٹلی لیگل ٹھیک ہے تو یہ لیگلی یعنی کہ آج ہم ہنڈرڈ پرسن جو ہوتی ہیں جابز جس کو کہتے ہیں کہ ہم ڈیٹا انٹری کی جابز ڈھونڈ رہے ہیں یا جابز کرنا چاہتے ہیں یہ ایک ریال ورک ہے ٹھیک ہے میں کچھ نہیں بتاؤں گا آپ کو کہ جی ری کیپچا ہے یا سروے ہے یا کہیں پہ آپ جا کے کیپچا انٹر کریں گے یا آپ اس کے علاوہ جو ہوتی ہیں ٹائپنگ جابز کے یہاں پ ہوگی تو ایسا بیسا کوئی چکر نہیں آج آپ کو ریال جاپ کے بارے میں بتائیں گے اور یہ ویب سائیڈ آپ کو جو شیئر کرنے والا ہوں آج وہ لائک ایک فری لانسنگ جیسی ویب سائیڈ ہے پر اس کے اوپر جو ہے فری لانسنگ فری لانسنگ کی طرح کام نہیں ہوتا ٹھیک ہے لائک اس کی ایک ٹائپ ہے یہ ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہے کہ یہ جتنی بھی جو بھی ویب سائیڈ ہے یہ جو ہے امریکن بیسیز ہے یوکے بیس ہے وہاں کے ہی اس کے اندر سارے بائرز اور سیلر سارے وہاں کے ہی ہیں ٹھیک ہے تو اب ایک اور چھوٹی چیز ہے کہ ہم نے یہ آن لائن ڈاٹا انٹری جوبز ہوم یعنی کہ فروم ہوم کے گھر میں بیٹھ کر یہ ڈاٹا انٹری کی جوبز کیسے حاصل کر سکتے ہیں وہ میں آپ کو اپنے لیپ ٹاپ کی سکرین پر دکھاؤں گا ٹھیک ہے اب آ گیا کہ ہم نے یہ کام کیسے کرنا ہے اور اس کے اندر سے پیسے کتنے جنیٹ ہوں گے یار یہ ساری چیزیں ہم بعد میں دیکھیں گے کیونکہ کام تو ہم پہلے دیکھیں گے یعنی کہ کام کر پہلے دیکھیں گے پیسے کتنے ملتے ہیں وہ کام کو دیکھتے ساتھ یعنی کہ دیکھتے دیکھتے ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ ہم پر آور کتنے کما سکتے ہیں پر ڈے کتنے کما سکتے ہیں پر ڈے یا پر منت کتنا کما سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم پہلے تو اپنی ویب سائٹ کی طرف آتے ہیں دیکھتے ہیں کیسے یہ کام ہوگا اچھا یہ ہمارے پاس ویب سائٹ ہے ہب سٹاف ٹیلنٹ ڈاٹ کوم ہے یہ ٹھیک ہے تو یہ میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گا اچھا ٹائم بیسٹ کے بنا یعنی کہ یہ بہت اس کا لنبا پروسیس ہے تو ہم اس کا ٹائم بیسٹ کے بنا ہم سٹارٹ کرتے ہیں لکنگ فور ورک پہ آتے ہیں لکنگ فور ورک یعنی کہ ہم نے نہ تو براوز جاپ کرنی ہے بھی نہ ہم نے لوکنگ ٹو ہائر کرنا ہے یعنی کہ ہم نے کسی کو ہائر نہیں کرنا ہم تو کام کرنے آئے تو ہم یہاں پہ کلک کریں گے تو اس پیچ پر آ جائیں گے چھیک ہے یہ پیچ ہے لکنگ فور ورک کی طرف ٹھیک ہے تو یہاں پہ سٹارٹ اپ پروفائل آجے گی براؤ جوپ آجے گی یہ کرنے سے پہلے آپ کو ایک اپنا کہتے ہیں ان کا لاغ ان کرنا پڑے گا یہ زیرو پی ہے فری فیس وغیرہ کوئی نہیں ہے یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ میں نے کیا ہوا اس کے اوپر فارم فیل کیا ہوا فارم فیل کرنے کے بعد آپ جب کلک کریں گے تو آپ کو ایک ایمیل آئی گئی ان کی ایمیل یہ میرے پاس آئی ہوئی ہے ٹھیک ہے میں نے اس کو اوپن کر لیا ہے یہ ایمیل مجھے آئی ہوئی تھی یہ میں نے اوپن کر لیا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر آ جانا ہے یہاں پر یہ آپ کنفرم اکاؤنٹ پر کلک کر لیں تو یہ آپ کو دوبارہ ویب سیٹ پر لے جائے گا یہ ویب سیٹ پر ہم آگئے ہیں یہ ہماری ساری چیزیں یہ ہماری سرچ پروفائل آئی پوسٹ جوب ہے جو ہم کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے ایڈ فری لانسر ارجنسی پروفائل اچھا ارجنسی کا بھی اس کے انتر رول آئی پر ہم نے ارجنسی کی طرف جانے نہیں ہے میں اس کی بات ہی نہیں کروں گا کیونکہ ہم نے اس کے اوپر کام ہی نہیں کرنا ٹھیک ہے اب ہم نے ہوت پرس ہے اور براو جوب ہے پر ہم اس کو آور لی یہ سب کچھ آپ کی سکلز اور یہاں پر سارا کچھ دیا ہوا ہے آپ نے یہاں سے اپنا کلک کرنا ہے یہاں سے مائی اکاؤنٹ میں آ جانا ہے ٹھیک ہے مائی اکاؤنٹ میں آپ یہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں چینج پاسورڈ ہے چینج ایمیل ہے لنکڈ ایپ بھی کر سکتے ہیں ڈیکٹیو اکاؤنٹ یہ تو ہم کریں گے نہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آج ہم نے جو کام کرنا ہے ٹھیک ہے ہم نے یہاں سے آنا ہے یہ فریلانس پروفائل ہم نے سیٹ کرنی ہی اپنے ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ دو پروفائل دے رہا ہے یہ اجنسی کی پھر اجنسی کی بات ہم نے نہیں کرنی ہم نے ایزا فریلانسر اس کے اندر ایک کرنا ہے یعنی کہ اس کے اندر آ جائیں گے ٹھیک ہے یہ ہمارا فون نمبر وغیرہ پوچھ لے گا یہ ہم سے تو یہ سارا کچھ میں آپ کو ایڈ کر کے اور نیکس جو ہے میں دکھا دیتا ہوں میں نے اوپر سے وہ سارا آپ کو ف کرنا ہوگا فیل کرنے کے بعد یہاں پہ میں نے فیل کر لیا اور فیل کرنے کے بعد میں نے یہاں پر اب نیکسٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے نیکسٹ پہ ہم کلک کریں گے نیکسٹ کے بعد یہ ہمیں ایک اور پیج دے گا جس کے اوپر پروفائل سٹ کرنی ہے پروفائل کے بعد ہرٹس ورگ یہ سپیشلیٹی اپنی بتانی ہے یہاں پر میں لکھ رہا ہوں ایک نوٹ لکھنا ہوں آپ بھی ایسے ایک نوٹ لکھ لیں گا آپ ڈاٹا انٹری کے حوالے سے دیکھنا چاہتے ہیں میں ایزا ویب ڈیویلپر ہوں تو میں ایزا یہاں پر ویب ڈیویلپر کی اپنی پروفائل سٹ کر رہا ہوں اور یہ میں پروفیشنلی ایڈ کر رہا ہوں ٹھیک ہے about me میں آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں اپنے بارے میں میں ابھی سکپ کر رہا ہوں کیونکہ میں بعد میں اس کے اوپر اچھے سے سوچ کر لکھوں گا کیونکہ اس کے اندر صرف recommended 400 word ہے ٹھیک ہے اس کے بعد languages آپ بتا سکتے ہیں انگلیش بتا دیں scale آپ کی جو ہے وہ email marketing SEO SEO آپ لکھ دیں SEO کے بعد آپ web developing کی لکھ سکتے ہیں اپنی advertisement کی لکھ سکتے ہیں یہاں پر بہت سی ہیں بہت سی product affiliated website usability testing جیسے کہ میری یہ web design ہے ٹھیک ہے تو یہ سارا کچھ ہے experience آپ one year کا لکھ سکتے ہیں minimum one year کا ہی چلتا ہے per rate over zero point میرا تو آئے گا تقریباً 20 per over 20 ڈالر آئیں گے ٹھیک ہے profile visibility جو ہے وہ everyone پہ رکھیے گا اور overly بھی رکھیے گا ٹھیک ہے یہ دونوں اور اب next پہ کلک کر دیتے ہیں یہ میں نے next کر دی ہے یہ میری profile جو ہے وہ add ہو گئی ہے اس کے اندر وہ کم سے کم minimum جو ہے وہ مانگ رہے ہیں words تو میں اس کے اندر کچھ بھی لکھ دیتا ہوں ابھی فی الحال یہ دیکھیں جی میں نے کر لیا ہے اچھا اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ interior company name ٹھیک ہے company name ہم یہ سارا کچھ skip کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ ان کے لیے ہے agences کے لیے یہاں سے اب resume resume میں آپ کو ایک text اپنی description میں ڈال دوں گا اس کے اندر آپ نے مختلف اپنی changes اپنا نام phone number بغیرہ جو ہے وہ change کر کے ڈال لینا ہے میں اپنا یہاں پر اپنا resume add کر رہا ہوں اچھا یہ pdf میں مانگ رہے ہیں میں pdf میں convert کر کے دیتا ہوں یہ میں نے pdf میں اپنی cv add کر دی ہے اب میں finish کی طرح جا رہا ہوں finish کر دیتے ہیں اس کو یہ دیکھیں جی میری profile جو ہے وہ add ہو چکی ہے manage your portfolio manage your my portfolio میں نے جو اپنا کام کیا ہوا ہے یا جتنے بھی کام کی ہیں وہ میں یہاں پر بعد میں add کروں گا آپ نے کس طرح add کرنے اور کس حساب سے add کرنے یہ سارا کچھ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں اچھا data entry کے جو ہیں جن سے آپ نے کام کروانا ہے like اگر آپ کو اتنا ہے اتنا expertی کام نہیں آتا تو آپ نے کہیں سے تو کروانا نہ کسی نہ کسی سے یا freelancer ان سے کروائیں گے کسی سے جا کے یا fiver سے کروائیں گے تو وہاں سے ان کو کہیے گا کہ جو انہوں نے کام کیا ہوا ہے ان کے portfolio آپ لے لیں اور اس کے اندر تھوڑی سی اپنی editing یا اپنا نام یا ایسا کچھ لکھ کے اس کے اندر add کر دیں اور add کر کے یہاں پر اپنی pictures یا portfolio بنانے یہ میری آگئی ہے profile i am the best and experience web developer ٹھیک ہے یہ باقی ساری چیزیں سیم ہیں اچھا اب ہم نے کرنی ہے find jobs ٹھیک ہے کہ کون سی کس میں ہم نے job جو ہے وہ find کرنی ہے ٹھیک ہے find کر لیتے ہیں اچھا میری web developing کی ہے میں web developer کی کر لیتا ہوں یہ دیکھیں یہ web development کی آگئی ہیں فرنٹ اینڈ ایم بیک اینڈ فائف آور پر آور جو ہے وہ فائف ڈالر دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ بھی فائف آور ہے پر ٹھیک ہے یہ html یہ جو جو ان کو require ہوتا ہے نا یہ سارا کچھ کروائیں گے اس کے اندر c plus c and c plus plus کے اوپر یہ سارا کچھ یہ آپ سے کروائیں گے ٹھیک ہے تو اگر آپ اس کے ہیں تو یہ چیز سرچ کیجئے گا اگر آپ web development کے نہیں ہیں تو آپ data entry کے ہیں تو data entry کے سرچ کر لیں job data entry کی بھی jobs آ جائیں گی میری جو ہے وہ profile جو ہے وہ اس طرح کی بنی ہوئی ہے اس لیے data entry کی jobs نہیں شو ہونی ٹھیک ہے تو میں بھی data entry کی بھی job show کر لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں اچھا یہ دیکھیں data list ہے اس کا پانچ سو کا package ہے پورا پورا پانچ سو کا package ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کے ساتھ بھی آپ کر سکتے ہیں اس کو آپ نے جا کے apply کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے apply کس طرح کریں گے اس کی job پر click کریں اچھا یہ ہے جی ایک ٹھیک ہے اس کو apply کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں یہ کہ کہہ رہا ہے یہ کہیں گے کیوں 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 گا کیوں گے 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 my experience is two years یہ آپ کر سکتے ہیں اور message میں آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں فریلانسر لکھنے ٹھیک ہے تو یہاں پہ send application کر دیں ٹھیک ہے یہ اب جو بھی ہے نا یعنی کہ یہ آپ سے خود ہی رابطہ کریں گے اب جس طرح میں نے ان کو کیا یہ میرے سے رابطہ تو کریں گے نہیں کیونکہ میں ویب ڈیویلپر ہوں اور وہ کہیں گے جی آپ بیسٹ ہی ہیں جی اس میں تو ایسا نہیں ہو سکتا آپ نے ڈیٹا اگر ڈیٹا انٹری کی جوپس کرنی ہے تو ڈیٹا انٹری کے حساب سے اپنی پروفائل بنانی ہے اگر ویب ڈیویلپمنٹ کی ہے تو ویب ڈیویلپمنٹ کی اور باقی یہ ویب سائٹ کس طرح ورکنگ کرتی ہے یہ ویب سائٹ میں آپ کو دکھا دے تو اس کے اندر کیا کیا فیسلیٹیز مل سکتی ہیں آپ کو ویب ڈیویلپمنٹ جاوا سکرپ سی ایس 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 ڈی ایمل ورڈپریس ڈیویلپمنٹ ٹھیک ہے اور مارکٹنگ این سیلز میں یہ چیزیں ہیں ڈیزائن این ملٹی میڈیا میں یہ ہے کنٹنٹ رائٹنگ این کنٹنٹ میں یہ ہے ٹھیک ہے اور ڈیٹا بیس این آئی ٹی میں یہ ہے پی ڈی ایف ٹو ورڈ پی ڈی ایف ٹو ورڈ والی میں نے آپ کو کنورجن سکھائی تھی اپنی ویڈیو میں وہ آپ دیکھ لیجے گا میری آن لائن ارننگ والی جو پلیلسٹ ہے اس کے اندر پڑی ہوئے ویسے میں آئی بٹن میں اس کا لنک دے دوں گا ڈیٹا ایڈمن میں آئیں گے تو ڈیٹا انٹری ہے کسمن سرویس ہے میکرو سوفٹ آفیس ہے ویرچوال اسسٹنٹ ہے ایکسل ہے اس کے بعد بزنس ان کنسلٹنگز ہے تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کو اس کے اندر بھی کچھ ہیں اگر یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگئے تو میرے چینل کو سبسکرائب اور بیل نوٹیفکیشن کو آن کر لیے گا تاکہ میری آنے والی جتنے بھی ویڈیوز ہیں آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں اور ہم ایسے ہی آن لائن ارننگ کے حوالے سے آپ کے لیے ویڈیوز لے کر آتے رہیں گے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ اپنا خیال رکھیے گا پاکستان زندہ بار